السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ پڑے گئے سبق میں میں آپ نے جو دیا گیا کام تھا وہ آپ نے مکمل کیا ہوگا اس میں آمنِ باپ افعال صرفِ صغیر اور صرفِ قبیر پڑی تھی وہ مجھے امید ہے کہ آپ نے یاد کر لی ہوگی تو آج ہم اسی سے آگے جو اسم خائد اور اسم مفہول جو قائد ہیں وہ پڑھیں گے اور آپ کی جو ڈائری ہے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صفحہ نمبر پندرہ پہ التدریب السانی وہ آپ نے لکھنی ہے جو آج انشاءاللہ ہم حل کریں گے تو آپ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں ربی اصر ولا تعصر و تمم بالخیر و بکا نستعین یا فتح یا فتح یا فتح جی بیٹا ہم کتابیں کھول لیں بیٹا ہم نے حضرشتہ سبق میں اکدر سو سالس باب افعال میں اس کی علامت پڑی تھی اور اس کا استعمال یعنی اس کے معنی میں ہونے والی تبدیلی پڑی تھی اور پھر صرف صغیر اور صرف قبیر پڑی تھی تو اس کو ذرا دورا لیتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ ماضی اور عمر حاضر معروف کے فا کلمہ میں اس میں حمزہ قطیہ زائد ہوتا ہے حمزہ قطیہ کے بارے میں پڑھا تھا ایسا حمزہ جو کسی دوسرے حرف کے ملنے کی وجہ سے گرے نہیں مستقل اس کے ساتھ رہتا ہے اس کو حمزہ قطیہ کہتے ہیں اور جو حمزہ دوسرے حرف کے ملنے سے گر جائے اسے حمزہ وصل کہتے ہیں جیسے اکرمہ افعالہ کے وزن پہ پھر اس کا ہم نے استعمال پڑا تھا وہ یہ پڑا تھا کہ خرج زائدن کا میں نے زیاد نکلا اخرج تو زائدن میں نے زیاد کو نکالا تو یہ ہم نے اس کے بعد صرف صغیر پڑی تھی کہ تمام سیگے ماضی معروف مزارے معروف اسم فائل مجہول اور اسم مفہول عمر اور نہیں کے سیگے پڑے تھے اور تفصیلی گردان یہ وہی ہے جو سلاسی مجرد کے اندر ہم پڑ چکے ہیں لیکن اس میں ایک حرف جو زائد ہے شروع میں اس کے تبدیلی ہوگی آخر میں کوئی اسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ نے جو دانسیوں کے گردان بھی یاد کر لی ہوگی آج ہم آج ہم اسم فائل اسم مفہول عمر اور نہیں کو پڑھ کے اس کے بعد ان کے قوائد پڑھیں گے دیکھئے اسم فائل جو بنا ہے مکرمون مکرمون فیل عمر اکرم اور فیل نہیں لا توکرم تو ہم اس کو اسم فائل کو اور اسم مفہول کو اور عمر کو کیسے بناتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے بقاعدہ ایک اس کا قاعدہ متعین کیا گیا ہے تو اس قاعدے کو دیکھ لیں قاعدے کے مطابق اس باپ کے اسم فائل کو فیل مزارے معروف سے بنایا جاتا ہے فیل مزارے معروف سے اور اسم مفہول کو فیل مزارے مجھول سے بناتے ہوئے علامت مزارے کو حضف کر دیا جائے گا اس کی جگہ پر میم مضمون کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور لام کلمہ پر تنوین جاری کر دی جاتی ہے یہ ہو گیا اس کا اسم فائل اور اسم مفہول بنانے کا قاعدہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزارے معروف اور مزارے مجھول پڑا تھا تو اس کا جو ابھی ہم نے قاعدہ پڑا ہے دیکھئے یہاں پر جو مزارے معروف کا سیگہ لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے یک ریمو یک ریمو اب یہ دیکھئے یہاں پر یہاں پر یا کے اوپر پیش ہے راہ میں زیر ہے اور میم پر پھر آخر میں پیش آ رہی ہے یک ریمو تو ہم نے قاعدہ یہ پڑا تھا کہ جو علامت مزارے یا ہے جو یہ کلمہ ہے اس کو میم کے اوپر پیش لگا دیں گے اور آخر میں لام کلمہ جو کہ میم ہے تو اس کو تنوین دینے دیں گے تو مک ریمون دیکھ لیجئے مک ریمون اب یہاں پر ہم نے میم لگا دی شروع میں میم اس کے اوپر پیش مک ریمون تو یہ اسم فائل بنانے کا قائدہ ہو گیا تو یہ مزارے مزارے معروف اور یہاں آپ کو دیکھ رہے ہیں یک ریمون یک ریمون مزارے معروف سے اسم فائل بن گیا اسم فائل ہو گیا اب ہم آگے جو اسم مفہول کا قائدہ ہوتایا ہے تو وہ لفظ ہے یک رم یہاں دیکھ رہے ہیں یک رم لکھا ہوا ہے یک رم تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ میم پیش ہے آخر میں پیش ہے تو اس کو جب ہم تبدیل کریں گے یہ ہے مزارے مجہول مزارے مجہول ہو گیا اب ہم جب اس کو اسم فائل بنائیں گے تو میم مضمون شروع میں لگا دینی ہے مک رامون تو یہ بن جائے گا اسم مفعول تو گویا کے گویا کے اسم فائل اور اسم مفعول یہ مزارے سے بنتے ہیں اسم فائل فیلم مزارے معروف سے بنے گا اور اسم مفعول فیلم مزارے مجہول سے بنے گا تو یہ ہم نے قائدہ پڑھ لیا یہاں پر اس قائدے کو پڑھا کہ اس باب میں اسم فائل کو فیلم مزارے معروف سے اور اسم مفعول کو فیلم مزارے مجہول سے بناتے ہیں تو یہ بھی آپ نے دیکھ لیا مکرمون تصنیہ بنانے کے لیے اس کے آخر میں علف نون آ جائے گا اور جمع بنانے کے لیے آخر میں واونون آ جائے گا اور مونس کے لیے آخر میں تاس جو گولتا ہے وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے یہ آخر میں آ جاتی ہے اور تصنیہ مونس بنانے کے لیے علف نون آخر میں لگ گیا اور جمع بنانے کے لیے علف تا یہاں واونون تھا جمع مذکر میں اور جمع مونس میں علف تا دونوں میں اب یہاں دیکھئے گا اسم فائل اور اسم مفعول میں بلکل صرف یہی یہی فرق ہے کہ اس میں آئین کلمہ میں زیر ہے اور اس میں آئین کلمہ پر زبر ہے اور کوئی فرق نہیں ہے مکرمون مکرمون مکرمانی مکرمانی تو اس طریقے سے یہ مکمبل چھے سیگے ہیں مکرمون مکرمون مکرماتن اکرام کرنے والی عورت اکرام کی ہوئی عورت تو یہ ترجمہ ہو گیا اس کا اسم فائل کا اور اسم مفعول کا اسم فائل کا ترجمہ ہوتا ہے کرنے والا اور اسم مفعول کا معنی ہوا اب ہم آتے ہیں قائدہ نمبر دو کی طرف باب افعال میں جیسے کہ اکرام ان انزال ان وغیرہ سے عمر حاضر معروف بناتے ہوئے فیل معروف کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیا جاتا ہے مزارے معروف کو یعنی وہ حمزہ کتیا جو مزارے میں گر جاتا تھا عمر بناتے ہوئے لوٹ آتا ہے جیسے اکرم کہ اس کو تو کریموں سے نہیں بلکہ تو اکرموں سے بنایا جاتا ہے اور علامت مزارے گرانے کے بعد چونکہ پہلا حرف متحرک ہے لہٰذا حمزہ وصلیہ لانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہم نے بیٹا اس کو پہلے مزارے معروف کو دیکھیں گے کہ کیسے گرہ تھا حمزہ کتیا مزارے میں اور پھر ہم کیسے واپس لے کر رہے ہیں دیکھئے اب جو مزارے معروف کا جو سیغہ تھا یک یک ریمو بنا تھا مزارے معروف کا سیغہ یک ریمو اور جب کہ اس کی ماضی جو تھی وہ اکرمہ تھی اکرمہ اس کے شروع میں حمزہ زائد لگا ہوا ہے تو حمزہ کتیا ہے تو اصل میں اس کو اصل اگر دیکھئے تو اس کی تھی یو اکرمہ یو اکرمہ یو اکرمہ اس کے شروع میں حمزہ ہے لیکن حمزہ جب مزارے بنای تھی تو اس کو گرا دی تھی تو اب جب ہم دوبارہ اس کو جب ہم اس سے دیکھیں جس وقت ہم اس کو عمر حاضر معروف بنائیں گے تو فیل مزارے معروف کو اپنی اصلی حالت پر لے آئیں گے تو یہ یو اکرمہ ہو جائے گا حمزہ متحرک اس کے شروع میں لگی ہوئی ہے تو اس کو اگر واضح طور پر لکھنا ہو تو ایسے کر کے لکھ لیں یو اکرمہ اب یہاں پر دیکھ لیں آپ اب یہاں دیکھیں یہ حمزہ وہ واپس لوٹا یہ یو اکرمہ یہاں پر ملا کے نہیں اس طریقے سے لکھے جائے تو یہ اکرمہ بن جاتا ہے اب یہ اپنی اصلی حالت میں واپس لوٹ آیا ہے تو اب چونکہ یہ عمر ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ مزارے کے واحد مذکر حاضر کے سیگے سے بنتا ہے تو یہ بنے گا تو اکرمہ تو اکرمہ سے بنے گا تو علامت مزارے شروع سے گرا دی جاتی ہے یہ گر جائے گی تو یہ بن جائے گا اکرمہ تو ہم یہ پڑ چکے ہیں کہ عمر میں آخر ساکن کر دیا جاتا ہے تو یہ ساکن ہو جائے گا تو بن جائے گا اکرم اکرم تو یہ اکرم ہو گیا اور اس میں حمزہ وصل لگانے کی اس لئے ضرورت نہیں پڑی کہ اس کے شروع میں حمزہ گتیا موجود ہے اور اس پہ حرکت ہے حمزہ وصل یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں علامت مزارے گرانے کے بعد علامت مزارے گرانے کے بعد جو پہلا حرف شروع رہے وہ ساکن ہو تو اس کو حمزہ وصل شروع میں لگائی جاتی ہے تو یہ تو اکرموں سے ہم اس کو پہلے اپنے اصلی حالت میں لے کر آئیں گے تو اکرموں پھر تو اکرموں سے تا علامت مزارے کو گرائیں گے تو اکرموں اور آخر کو ساکن کریں گے تو اکرم رہ جائے گا تو یہ عمر کا سیگہ ہو گیا تو اب یہاں دیکھئے اکرم یہ وہی حمزہ شروع میں لگی ہوئی ہے تو لہٰذا حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے اب نئی کا طریقہ اس کے شروع میں لا لگا دی گئی ہے لا تکرموں لا تکرمہ لا تکرم لا تکرمہ لا تکرموں لا تکرمی لا تکرمہ لا تکرمنا اور آپ اسی طرح عمر کے سیگے دیکھیں تصنیعہ بنانے کے لئے آخر میں علیف لگا دی جمع کے لئے واؤ علیف لگ گئی کہ آپ یہاں پر اب یہاں پر آپ کو چند افعال لکھے ہو نظر آ رہے ہیں جیسے انتا کا یہ بھی بابی فعل ہے ازہ کا اسما تو یہ بریکٹ میں جو گردانے مطلوب ہیں اسم فائل فیل عمر وہ آپ نے یہاں پر مکمل طور پر گردانے لکھنی ہیں آپ یہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں مجھے امید آپ کو کام سمجھا گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ